سبھی کی اچھا ہوتی ہے کہ وہ جندگی سے کچھ فرصت کے پل اپنے لئے بھی نکالے تو آج آپ جانیں گے پرکرتی کے بیچو بیچ استیت ایک ایسے ہی استان کے بارے میں جو سانت تو ہے ہی اپنے آپ میں بہت خوبصورت بھی ہے اور جہاں آسانی سے پہنچا بھی جائے جا سکتا ہے ہندو دھرم کی یہی ایک بات ہے یہاں پرکرتی کے ہر روپ کو پوجا جاتا ہے چاہے وہ جل ہو یا اگنی ہو یا وایو ہو یا انہو ہو یا بھومی ہو یا سوریہ ہو تو آج آپ جانیں گے اتراخند راجیہ کے کٹارمل میں استی سوریہ مندر کے بارے میں سمپونڈ جانکاری نمسکار دوستو میرا نام ہے انیل سواگت ہے آپ کا میرے چینل یوکی جیرو ون بلوکس میں کٹارمل سوریہ مندر بھارت کے اتری راجیہ اتراخند الموڑا جیلے سے لگ بک سولہ کلومیٹر کی دوری پر الموڑا رانکھیت کے بیچ میں استیت ہے الموڑا رانکھیت مارگ میں بیچو بیچ سے سوریہ مندر کے لیے ایک الگ مارگ کرتا ہے جو کی تین کلومیٹر کی دوری تائی کرتی ہے اور مندر کے پاس آسانی سے آپ کو کار پارکنگ کی بیوستہ بھی اپلبد ہے اور مندر تک پہنچنے کے لیے آپ کو چھہ سو میٹر کی دوری پیدل ہی تائی کرنی ہوتی ہے راستے کی بات کرے تو کافی آرام دائیک اور بیٹھنے کی صوبیدہ بھی کافی اچھی ہے ان سیڑھیوں سے اوپر مندر پرانگڑ میں پہنچ کے ایک ڈبیا انبوتی ہوتی ہے اور مندر کی بھویتہ کا احساس بھی ہوتا ہے مندر کے سامنے ان سیلاؤں پہ آپ پوری جانکاری پڑھ سکتے ہیں یہاں سوریہ مندر ایک بیسال چبوترے پہ استیت مکھیا مندر کے ساتھ پیتالیس چھوٹے چھوٹے مندر بھی نرمیت ہیں جیسے کی ان مندروں میں کوئی مورتی استعپیت نہیں ہے اور اس مندر کا مکھ پورو دشا کی اور استیت ہے نوی سے اگیاروی صدی کچوری ساسن میں بنے اس مندر کی مانیتہ ہے کہ یہاں مندر کا نرمان ایک رات میں کیا گیا تھا سوریہ مندر کو اڑیسا کے کونانک سوریہ مندر کے بعد بھارت کے دوسرا سب سے بڑا سوریہ مندر مانا جاتا ہے مندر میں بنے اس جھروکوں کا بڑا محتوہ ہے سال میں دو بار بائیس اکٹوبر بائیس فروری کو سورج کی پہلی کرن اس جھروکے سے گرب گرہوں میں رکھی سوریہ دیو کی مورتی پہ پڑتی ہے اور اسے دیکھنے کے لیے لاکھوں سردھالو یہاں اپستیت رہتے ہیں دوستو اس مندر کا جنو دھار کٹارمل دیو نے کیا تھا اگر آپ کو یہاں ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک کر دینا چینل میں اگر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب بھی کر لینا میں ایسی ویڈیو آپ کے لیے ہر بار لے کے آتا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی